روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا ان عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت یقول السیام اے رب منعته التعام والشہوت فشفعنی فيه ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فيه حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات قیام کے لئے سونے سے روکے رکھا لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے اس بات کا بھی مقصد کیا تھا کہ لوگ اس عبادت کو شوق سے رکھیں یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایک چیز کو ایک عبادت کو ہمارے لئے اگر اس نے فرض کیا ہے تو ساتھ اس فرض کو ادا کرنے کا شوق بھی دلایا ہے تاکہ وہ فریضہ ادا کرنا آسان ہو جائے یہ حکمت ہے اس میں ورنہ عموماً جب کسی کو کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے تو کیا کہہ کے دی جاتی اگر وہ مشکل سے کر رہا ہے یا نہیں کر پا رہا یہ ڈیوٹی اس ڈیوٹی یہ تمہاری ڈیوٹی تمہیں کرنی ہو کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا تمہارا ہی ہوگا لہٰذا یہ ڈیوٹی ہے اس لئے اس کو کرو اسلام نے ہمیں کوئی بھی ڈیوٹی اس طرح کی نہیں دی کہ یہ کہا ہو کہ یہ نماز ہے تمہارا فرض ہے تمہاری ڈیوٹی ہے پڑھ لو امتھکے میں ہیں یا کچھ بھی یا کوئی نیند آ رہی ہے یا قرآن پڑھنے کا معاملہ ہے یا روزے کا ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں میں نفس پر ایک مشکت بھی ہے یا ایک تکلیف بھی ہے یا ایک بعض اوقات انسان کے لئے یہ کام بھاری بھی ہو جاتے ہیں لیکن جب عجر سامنے ہوتا ہے جزا سامنے ہوتی ہے تو مشکل سے مشکل کام آسان لگنے لگتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ ہمارے فائدے کے لئے ہمیں کام کرنے کو کہا جاتا ہے اور پھر مزید اس پر ثواب اور اس کا فائدہ بتا کے اس کو آسان بھی کر دیا جاتا ہے